اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سائیکلوجی کی سیسن میں آپ سبھی عزیز طلبہ کا استقبال ہے چپٹر نمبر تھری زہانت جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فتین زہانت جسے گجراتی میں کہتے ہیں پراتیبہ سمپن بودھی انگریزی زبان میں فتین کے لیے گیفٹیڈ جینئیس ٹیلینٹیڈ لفظوں کا استعمال ہوتا ہے فتین زہانت یعنی کہ بہت زیادہ ہوشیہ جینئیس ٹیلینٹیڈ فرد یا سٹوڈنٹ تو انگریزی زبان میں فتین کے لیے تین لفظوں کا استعمال ہوتا ہے گیفٹیڈ جینئیس اور ٹیلینٹیڈ وراثتی طور پر آلہ زہانت یا مقصود زہانتی قوتوں کے حامل فرد کو فتین کے طور پر سناخت کیا جاتا ہے جس کو وراثتی طور پر بہت زیادہ آلہ زہانت ملیا یا ذہنی قوت اس کی بہت زیادہ ہو تو ایسے فرد کو فتین کے طور پر سناخت کیا جاتا ہے فتین بچے کی تاریف نفسیات دانوں نے الگ الگ طریقے سے کی گئی ہے اور فتین ہر ایک کی تاریف میں فتین کے بنیادی انہیرہ ساتھ اور آمیز کرداروں کی تفریق پائی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں فتین زہانت کے پہلو ظاہر کرنے والی شکل جوسیف اور ریزون نے انکشاف کیا کہ فتین زہانت یہ آلہ زہانت آلہ تخلیقیت اور آلہ تحریک یوں تین انہیر پہلو ظاہر ہے کس نے مظاہر کیا یہی کس نے انکشاف کیا جوسیف نے تو جوسیف ریزون نے انکشاف کیا کہ فتین زہانت کی کس کے اوپر منحصر ہوتے جو آلہ زہانت ہو جس کی آلہ تخلیقیت ہو اور آلہ تحریک ہو ان تین انہیر کے تعمل پر یہ منحصر ہے فتین ذہانت میں وقفی کے علاوہ کئی قوتوں کا مرقب اور ان کی تنظیم ہوتی ہے ایسے لوگ دگر کی بنیزبت عالی درجے کی کارگزاری کا اظہار کرتے ہیں وہ خود قوتوں کے عالی خود تصور کے حامل ہوتے ہیں ایسے فرد فتینی ذہانت کے فرد سیکھنے کے لیے تحصیلات اور بہتری حاصل کرنے کے لیے زیادہ کوشہ ہوتے ہیں اور فتین ذہانت کی ایسی قدرتی بکشی سبھی سماجی اقتصادی درجات میں پائی جاتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہم فتین ذہانت کی شناخت کا عمل کہ ہم اس کو کس طرح پہچان سکتے ہیں اگر کوئی تعلیم علمی سکول میں ہے اور ہمیں ظاہر ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ فتین بچے تو ہم کس طرح اس کی پہچان کر سکتے ہیں تو نفسیات دانو اس کی پہچان کرنے کے لیے الگ الگ عمل بتائے کہ یہ تمام لکشن اور صاف یہ تمام چیزیں اگر کوئی سٹوڈنٹ میں ہو کس طرح سے پہچان کر سکتے ہیں تو یہ طریقے بتائے ہیں سب سے پہلا کہ ذہانتی ہندسہ 130 سے زیادہ ہونا چاہیے جس سٹوڈنٹ کا یا جو بھی فرد کا ذہانتی ہندسہ 130 سے زیادہ ہو اس کا مطلب وہ فتین ذہانت درجہ رکھنے والا فرد ہیں اور نورمن میں ہم نے پچھلے شیشن میں دیکھا جس کا ستر سے کم ہو وہ پس ماندگی طبقے اور نورمن لوگوں کا کتنا ہوتا ہے یہ ہم اگلے شیشن میں دیکھیں گے ہم اتنی بات یاد رکھنے ہے کہ فتین بچوں کا ذہانتی ہندسہ کتنا ہوتا ہے 130 سے زیادہ یہ پہلی پہچان ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا ذہانتی آزمائش میں فرد حاصل کردہ اس کورس جو اگر ہمیں کوئی آزمائش اس کو دی ہے کوئی سوال دیا ہے اس کا انصار اسے دینا ہے یا کوئی کسٹی دی ہے تو اس میں اس کے کتنے مارکس آئے ہیں وہ مارکس کے ذریعے ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں پھر تیسرا ہے طالب علم کے متعلق مدرس کی رائے یعنی کہ سٹوڈنٹ ہے اگر کوئی تو طالب علم کے متعلق ہم اس کی ٹیچرز اس کے پرنسپل مدرس استاد وغیرہ سے پوچھ سکتے ہیں ان کی رائے لے سکتے ہیں کہ بچہ ہوشیار ہے اسکول میں کیسے بیہیوئر کرتا ہے سوال کے جواب دیتا ہے پڑھائی میں دیان دیتا ہے اور اس کی آلت اخلیقیت کیا ہے تو اس طرح ہمیں مدرس کے ذریعے استاد کے ذریعے طالب علم کے متعلق معلومات مل سکتی ہیں تو اس کو پہچھاننے کا اس کی شناخت کرنے کا تیسرا عمل ہے اس کے بعد چوتھا عمل ہے طالب علم کی اسکول کی نوٹ کے ذریعے ان کی اسکول کی نوٹوں کے ذریعے بھی ہم اس کی ان کی شناخت کر سکتے ہیں پانچوہ عمل ہے بچے کے بارے میں ماں باپ کی تشخیص ہم بچے جو بھی طالب علم ہیں یا جو ماں باپ سے ہم پوچھ سکتے ہیں اس کی پہچان کر سکتے ہیں کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ بچے کے اندر کون سی خوبیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فتین ذہانت کے اعصاف یعنی کون کون سے ایسے لکشن اگر ہمیں کسی رالیو علم دکھائی میں دیتے ہیں تو ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ تمام چیزیں اگر کوئی بچے میں ہو تو وہ فتین ذہانت ہنسہ رکھنے والا بچہ ہے تو سب سے پہلے ان کے اندر کیا اعصاف نظر آتے ہیں فتین ذہانتی یہ عالی ذہانت اور مقصود ذہنی کے حامل ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھا تب اس میں الگ الگ طور پر اعصاف ظاہر کیے جا سکتے ہیں جیسے پہلا ہے وہ عالی خود احترام اور تعظیم اور عالی خود مہارت کے حامل ہوتے ہے کسے ہوتے ہیں وہ بچے عالی خود احترام کے مہارت کے حامل ہوتے ہیں یعنی تعظیم دوسروں کا احترام کرنے والے تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں دوسرا ہے وہ بہتر داخلی بصیرت کے حامل ہوتے ہیں داخلی بصیرت یعنی جو ہمارے مائن میں ہمارے اندر اس کا انصر کیا ہوں گا جو ہمارے دماغ سے ہم سوچتے ہیں وہ تمام چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں تیسرا ہے وہ موسیقی فن اور ڈیزائن جیسے میدانوں میں تخلیقیت کے حامل ہوتے ہیں جو بھی فرد ہمیں ایسا نظر آتا ہے موسیقی فن میں ڈیزائن میں تمام جتنے بھی میدانیں تمام میں ہوں تخلیقیت کے حامل ہوتے ہیں اس کے بعد وہ خود نقاد ہوتے ہیں خود کا کام خود ہی کرنا جانتے ہیں اور اپنے کام کے منتقی تشکیص کرتے ہیں کہ کون سے کام اپنے خود لوجک کے طور پر وہ تمام چیزیں کرتے ہیں اس کے بعد وہ بیشتہ طور پر دھرونے بین ہوتے ہیں اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں دھرونے بین کا مطلب ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ خود کے بارے میں سوچنا خود سے باتیں کرنا خود کی اچھی پہچان کرنا تو دھرونے بین ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر تنہا رہنا پسند کرتے ہیں تو اتنی ساری چیزیں ہمیں فتین زہانت کے بارے میں پتا چلتی ہے اگر ہمارے اعتراف میں یا ہماری اسکول میں یا ہمارے دوستوں میں تمام یہ اوصاف ان میں سے کچھ چیزیں اگر پائی جاتی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بچہ فتین ہے یا ہمیں کوئی بچہ فتین ہے یا نہیں اس کی زہانتی ہندسہ کتنا ہے وہ ہوشیار ہے یا نفسی طور پر کمزور ہے تو یہ تمام اوصاف کے ذریعے یہ تمام شناخت کے عمل کے ذریعے ہم اس کی پہنچان کر سکتے ہیں اور اس کے چھپے ہوئے ٹیلینٹ کو باہر نکال سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں